کوئی گل با کی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا درود کی فضیلت ہم نے بچپن سے سنتے آئے پڑھتے آئے لیکن یہ قبلہ بابا جی کی جنابِ عالی انفرادیت ہے انہوں نے ہمیں درود کی اہمیت بھی بتائی اور درود والے کے نام پہ کٹ مرنے کی اہمیت بھی بتائی انہوں نے ہمیں یہی سکھایا کہ درود پڑھنا بہت بڑی سعادت ہے پر یہ قبول اسی وقت ہوتا ہے جب درود والے کی ناموز پہ پہرا بھی دیا جائے اور انہوں نے اس طرح پہرا دیا یہ سبق بچے بچے کو یاد کرا دیا من صببہ نبیان من صببہ نبیان اور یہ بیانیاں لوگوں تک پہنچانے کے لئے خود بھی بابا جی جیل میں رہے خود بھی بابا جی کے گھر کو تین چار بار توڑا گیا لوٹا گیا یہ سارا کچھ سہنے کے بعد پھر بھی بابا جی جب آئے تو میدان میں وہی بات کرتے رہے من صببہ نبیان اسی وجہ سے اگر کارکنوں کے گھر لوٹے گیا سامان توڑے گیا گھر کے اندر چادر چار دیواری کے تقدس پامال ہوئے یہ سارے اس لیے سہ گئے آج پہلے سے زیادہ پاور کے ساتھ آگئے کہ اس بابے نے یہ سبق یاد کرایا تھا جس آقا کا ہم نے کلمہ پڑھایا جس کے اوپر ہم درود پڑھتے ہیں ان کے درود کا یہ تقاضہ ہے اگر حجرے میں درود پڑھا جائے تو ان کے نام پہ ہتھ کڑی پہن کے بھی درود پڑھا جائے کہ جو پڑھے گا ساغ بہر لولاک کے اوپر درود آگر سے محفوظ اس کار تن بدن رہ جائے گار بس رسول اللہ حکار دین حسن رہ جائے گار نام شاہان جہاں مٹ جائے گی لیکن یہاں یہ یاد رکھ لیجئے کلبوشن یادف کے لیے قانون سازیاں مٹوں میں منظور کرنے والوں یہ یاد رکھ لوں فیٹیف کی رضا مندی کے لیے آنے واحد میں پھل منظور کرنے والوں یہ قوم تم سے آج بھی پوچھ رہی ہے یہ الیکشن کے دور میں بھی پوچھے گی کیا فیٹیف کا حق زیادہ تھا یا رسول اللہ کا حق زیادہ تھا یہ قوم تم سے ضرور پوچھے گی کہ عالمی عدالتوں اور عالمی قوانین کا حق زیادہ تھا یا اسلام کے قوانین کا حق زیادہ تھا جو قانون رسول اللہ نے بنایا منصبہ نبی منصبہ نبی تو آج اتنا سوال ہے کہ تم سے وہ حق کیوں ادا نہ ہوا تم تو عوان میں اقتدار کی کرسیوں پہ بیٹھے تھے اچھا چلو میں اس کے بعد والے تب کیسے بھی ایک سوال کرتا جاؤں وہ تو ظالم تھے وہ تو جناب جس طرح بھی آئے وہ سب کو بتائے چھوڑ دیجئے اس بات کو آپ میں سے کوئی کیوں اپوزیشن میں سے نہ نکلا کہ لبیک والوں کو ستائیس جنازے دینے پڑے بیس آزار کارکنوں کو جیلیں دیکھنی پڑی کروڑ وربوں کا نقصان کارکنوں کو برداشت کرنا پڑا آپ کہاں بیٹھے رہے کوئی ایک بھی نہ نکلا جو کہے کہ میں قرارداد لاتا ہوں کیونکہ یہ صرف مسئلہ لبیک والوں کا تو نہیں ہے یہ پوری ملت اسلامیہ کا مسئلہ ہے تو آج یہ لاکھوں کا اجتماع سوال کر رہا ہے کہ کیا جنابِ عالی حق نہیں ہے اس پاکستان کا کہ یہاں وہ نظام وہ جس کے لیے یہ بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا اللہ کی ضرب لگا ہے پاکستان کا مطلب کیا دستورِ ریاست کیا ہوگا میں جب تین مہینے بعد ریمانٹ کارٹ کے سی ٹی ڈی کا واپس آیا میں اپنے جنابِ عالی حمیرِ محترم کو صرف تین منٹ کے لیے میری ملاقات ہوئی جاتے ہوئے ملتے ہوئے میں نے کمزور سی بات کہی تو مجھے میرے امیر نے کہا ایسی بات نہیں کرتے چھوٹی بات نہیں کرتے ہم جن کے لیے آئے ہیں یاد رکھ لینا یہ حکمران اور ان کی حکومت نہیں رہنے والی ہیں میرے مالک کی حکومت صدا رہنے والی ہے والا حلقِ بریاؤ فِس سماواتِ والارد تو بس اتنا کہیں گے کہ یہ حکومتیں آنے جانے والی چیز ہے ایمان کی فاغت کیجئے اس نے ادھر بھی کامانا قبر میں کامانا حشر میں کامانا کیونکہ نام شاہنے جہاں مٹ جائے گے لیکن یہاں حشر تک نامو نشانے پنجتن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا تاجدار ختم نبوت استعمال ہم نے بڑے بڑے دیکھے کبلہ بابا جی کی موجودگی میں ہم نے تو نومبر کا منظر بھی دیکھا آج استعمال تو موجود ہے آج آپ کے چانے والے بھی موجود ہیں آج پوری دنیا میں فالویں گز سے بھی زیادہ ہے آج جنابے کی چیز کی کمیہ ہے وہ بس یہی ہے صرف میں نہیں ہے یہ جناب سٹیج کی سب سے پچھلی لائن سے لے کے پنڈال کی آخری لائن تک ایک ہی چیز ہر بندہ محسوس کر رہا ہے ایک ہی فریاد ہر ایک کے دل سے اٹھ رہی ہے کاش بابا خدا دے واستے اکوار آجا خدا دے واستے اکوار آجا کیوں آواز آئے کہ یہ بھی اکوار ہے خدا دے واستے اکوار اٹر چلے ہاتھ رہا بیمار آجا خدا دے واستے اکوار آجا میں صد کے تیریوں مٹھیاں گلاتوں میں صد کے تیریوں مٹھیاں گلاتوں سوڑا وڑا او مٹھی گفتار آجا اٹر چلے ہاتھ رہا بیمار آجا خدا دے واستے اکوار آجا خدا دے بوجھ نے بے حال کی تا اے بابا آجا دے خدا صحیح کہ آج فلسطین پہ کیا ہوا جب بھی فلسطین کی بات آتی تو لپے کی آقصان کی صدا دینے والے بابا آج جناب منظر دے گا آج پاکستان میں کیا ہوا آج آپ کی مسجد میں جو ہوا جو جنابِ آلہ خون کی حولی پورے پاکستان میں کھلی گئی ہے بابا بس یہ چاہتے ہیں دیکھ تو آپ رہے ہیں بس جناب دعا بھی کر دیجئے ہیں ایک بار کرم نوازی فرما کہ ہماری وہ خمگین کیفیت بھی بدل دیجئے ہیں غمانِ بوجھ نے بے حال کی تا غمانوں دور کر غم خار آجا غمانوں دور کر غم خار آجا اے ٹرچلے آ تیرا بیمار آجا خدا دے واست ایک وار آجا اور آخر میں ایک شعر حفیظ جلندری کا ان لوگوں کے لئے جو کہتے ہیں آپ کو کہاں سے فرننگا رہی ہے میں نے کہا ہم پہ الزام تراشیاں کرنے والے ہم پہ تحمتیں لگا کے میڈیا پہ جھوٹ بکنے والے وہ سب جناب اپنی موں کی کھا کے واپس پلٹ گئے ہیں کہتے ہیں یہ کون سی پاور ہے کہ دنیا ایک آواز پہ چلی آتی ہے تو میں بس اتنا کہوں گا بلس رفیظ جلندری کہی گئے یہ جماعت اس لئے اللہ کے فضل سے کھڑی ہوئی ہے کہ اس کی دنیا کی کوئی اور لالچ نہیں ہے ایک ہی لالچ ہے کہ حضور کا دین تخت پہ آ جائے ایک ہی لالچ ہے کہ رب کی دھرتی پہ اسی کا نظام آ جائے کہ دل ہے بہمودہ ہے اور میں ہوں دل ہے بہمودہ ہے اور میں ہوں مگر لب پہ دعا ہے اور میں ہوں اُدھر دنیا ہے اور دنیا کے بندے اُدھر دنیا ہے اور دنیا کے بندے اُدھر میرا خدا ہے اور میں ہوں اُدھر میرا خدا ہے اور میں ہوں پاکستان کا مطلب کیا؟ دستورِ ریاست کیا ہوگا؟ تاجدارِ ختمِ نبوت اب تشریف لاتے ہیں ادھر خیال کے لیے پیر سید سنور شاہ محمد ہنفیس